بسم اللہ الرحمن الرحیم محکمہ ریوینیو میں صلاحات لانے کے لئے تمام ریکارڈ کمپیٹر آئیس سسٹم سے منسلک کیا جا رہا ہے تاکہ محکمہ کو چرید خطوط پر استوار کیا جا سکے انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم کی جانت سے حکومت مخالف تحریک سے موجودہ حکومت جانے والی نہیں ہے کیونکہ عوام نے موجودہ حکومت کو پانچ سال کے لئے منتخب کیا ہے چیف آف بیرک سابق صوبائی وزیر نواب محمد خان شاوانی بنگلزئی قبائل کے سربراہ چیف آف بنگلزئی اور سابق رکن قومی اسیملی صدار کمال خان بنگلزئی پیپرز پارٹی کے مرکزی رہنمہ سابق رفاقی وزیر ویرچ انگیز خان جمالی نے کہا ہے کہ بولان کچھی خراسہ کے علاقے مسائلستان بن چکے ہیں عوام کی بدحالی کو دیکھ کر ساراوان پینل کے قیام کا اعلان کرتے ہیں عوام کی مسائل کو حل کرنے کے ساتھ ساتھ آنے والے بلدیاتی انتخابات سمیت قومی اور صوبائی انتخابات میں بھی متحد ہو کر انتخابات میں حصہ لے کر عوامی مسائل کا تدارک کیا جائے گا بولوچستان کی وکلہ تنظیموں بولوچستان بار کانسل کے وائس چیئرمن مونیر کاکر ایڈوکیٹ ممبران راہب بلیدی ہائی کورٹ بار کے نائب صدر جمین رمضان و دیگر نے گوادر شہر میں بار منصوبے کو مسترد کرتے ہوئے اسے عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان کرتے ہوئے منصوبے کو شہری حقوق کی خلاف ورزی کرا دیا ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ گوادر میں بار لگاگر شہر کو تقسیم کرنے کا منصوبہ ترک کیا جائے بسورت دیگر احتجاج کرنے پر مجبور ہوں گے ملازمین مزدوروں کا معاشی قتل تسلیم نہیں تنخواہیں ادا کی جائیں بلجستان لیبر فیڈریشن مہکمہ واسا کے ملازمین کو تنخواہ اور ساکھ ماہ کے اوور ٹائم کے ادم ادائیگی اور بی ڈی اے کے کانٹریکٹ اور پروجیکٹ منصوروں وہ ملازمین کو چھ ماہ کی تنخواہیں ادا نہ کرنے کوئٹا میٹرپولیٹن کارپوریشن کے ملازمین و عملہ صفائی کو تنخواہیں نہ دینے کے اقدام کو بلجستان کے غریب اور میند کشتبکے کا معاشی قتل کرا دیا ہے مزدور رہنماؤں بلجستان کے مہکمہ پی ٹی ایم اے نے صوبے کے شمالی علاقوں میں برقباری سے شہرائیں کھولنے کے لیے اقدامات مکمل کر لیے چالیس کروڑ روپے کی لاگت سے شہرائوں سے موسم سرما کے دوران میں پڑھنے والی برقباری ہٹانے کے لیے خریدی گئی مشینری متعلقہ ازلا میں پہنچا دیئے کا عمل جاری ہے جبکہ زیارت پشین کلا سیفولہ میں پندرہ پندرہ اہلکار بھی بھیجوا دیئے گئے ہیں لگ پاس کولپور اور زیارت میں قومی شہرائے پر بیس کیمپ بنا دیئے گئے ہیں کرونا وائرس کی دوسری لہر تربت سمیت زلا کیچ میں سات سو انیس افراد کرونا وائرس کے مرض میں مبتلا ڈسٹرک جیل تربت کے جیلر مراد سمیت اٹھارہ قیدی بھی کرونا وائرس کا شکاہ تربت میں کیسز بڑھ رہے ہیں لیکن احتیاطی تعدابیر کہیں نظر نہیں آتی ٹیچنگ ہسپتال میں پی ایس آر لیب قائم لیکن چار میں سے تین وینٹی لیٹرز تحال اسٹال نہ ہو سکیں وینٹی لیٹرز کے لیے آکسیجن کی بھی شدید کمی تربت سمیت مکران ڈیویجن کے مریض بہتر علاج کے لیے کراچی اور کوئٹا کے ہسپتالوں کا چکر کٹنے پر مجبور ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبر اور اپڈیٹس کے لیے وزید کیجئے